اور امجد خان صاحب کی سیٹ پہ جا کے ان سے بھی درخواست کی ہے کیونکہ اس مسئلے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ پاکستان کے لاکھوں طلبہ و طالبات کے مستقبل کا مسئلہ ہے جن کا تعلق لور کلاس لور میڈل کلاس اور میڈل کلاس کے ساتھ ہے اور بدقسمتی سے اس ملک میں دو نظام تعلیم ہیں لیکن جو ایک روایتی نظام تعلیم ہے اب اس پالیسی سے اس کے اندر بھی درجہ بندی ہو جائے گی اس لیے میں ون ٹو تری مختصر بات کرتا ہوں بلگل فوکسٹ ہوگی پہلی بات یہ ہے کہ درست کہا گیا ہوگا کہ امتحانات جو تھے اس کے لیے می یا جون سے اس کی اطلاع دی جا رہی تھی سخت لوٹ شیڈنگ ہے انٹرنیٹ کے حالات شہروں میں اچھے نہیں ہیں ابھی یہ کالیگ انٹینشن نوٹس ہے سرکاری ایک رکن کا وہ گونیر میں فور جی کے سروسیز نہ ہونے پر انہوں نے شکوا کیا ہے یہی حال پورے بلوچستان کا ہے اور روموٹ ایریاس کا ہے اور جہاں تک کلاسز کا تعلق ہوں جناب سپیکر میں اساتذہ سے پوچھ کے آیا ہوں آپ یقین کیجئے بچوں سے میں نے بات کی ہے تب ہم نے جا کے یہ موقف اختیار کی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ امتحان بالکل نہ لیں بالکل امتحان لیں اگر آپ اسے چھے یا ہاتھ ہفتے موخر کر دیں اور اچھے نتائج مل سکتے ہیں اگر اچھے نتائج مل سکتے ہیں تو ہم نے ضرور بچوں کو فیل کروانا ہے اگر ایک بچہ فیل ہوتا ہے اس کے ٹیچر کو منٹل ٹورچر ہوتا ہے بچہ اس عمر میں ذینی کرپ کا شکار ہوتا ہے اس کے پیرنٹس جو ہیں ان کو ایک ڈپریشن ہوتا ہے یہ جو یہاں سمارٹ سلیبس کی بات بھی میں کرنا چاہتا ہوں جناب یہ جن اختیاری مضامین میں امتحان لیا جا رہا ہے ان کے سلیبس پہ ٹین پرسنٹ کٹ لگایا گیا ہے جن کا امتحان نہیں لیا جا رہا اس پہ تھرٹی فورٹی پرسنٹ کٹ تھا اس کا تو آپ امتحان ہی نہیں لے رہے ہیں جس کا امتحان لے رہے ہیں اس کی آپ نے تیاری نہیں کروائی اور یہ جو پولیسی بنی ہے میں بھی وزیر آؤں جناب ہم سارے اس کام سے گزرے ہیں وزیر فائنل ڈیسیئن کرتا ہے میں بھی سوال پوچھتا ہوں آپ نے فیکلٹی سے مشورہ کیا آپ نے طولہ بار ان کے والدین کو جو سٹیک ہولڈر ہیں بات کی پانچ وزراء یا پانچ فیڈرل اور پروینسل سیکٹری بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اس کا بڑا نقصان ہوگا اس وقت صورتحال یہ ایک اور ایشو ہے آپ دو میرٹ بنائیں گے کچھ بچے ہیں جنہوں نے رانہ تنمیر صاحب ہزراء مجھے بات کر رہا ہے کچھ بچے ہیں جنہوں نے کمپلس جو کمپلسری ہیں سبجیکٹ ان کا امتحان دیا تھا ابھی وہ ڈیوین امپروف کرنا چاہتے ہیں اب وہ یہ جو الیکٹیف سبجیکٹ ہیں ان کا امتحان دیں گے ان کا میرٹ کیا الگ بنے گا اور جن کے آپ تین سبجیکٹ کا امتحان لے رہے ہیں ان کا میرٹ اپ الگ بنائیں گے پھر میری بہن نے مجھے ابھی بتایا یہاں پہ میں آپ کی ٹیبل کے پاس کھڑا تھا یہ فرمایا انہوں نے کہ اگر کوئی بچہ رہ جاتا یا وہ نہیں دینا چاہتا تو سپلی وینٹری میں چلا جائے تو دو دو امتحان کیوں لیتے ہیں آپ کائنڈلی ایک ہی امتحان لے لیں چھے آٹھ ہفتے اس کو مؤخر کر لیں اللہ جانتا ہے یہ کسی زد یا آنا کا معاملہ نہیں ہے آپ اپنی پارٹی میں اس کو ڈسکس کر لیں پرسوں سے امتحانات شروع ہونے ہیں آنریبل سپیکر صاحب شفقت صاحب کا پتہ کیا ہے وہ آزاد کشمیر میں ہے شاید الیکشن کیمپین کے لیے انہیں ایک چند گھنٹوں کے لیے بلوالیں ہم ب بیٹھ جاتے ہیں اور گومنٹ ہماری بات سن لے میں یہ اپیل کرتا ہوں منت کرتا ہوں میں نے آپ کی کبھی منت نہیں کی ہم نے جیلیں بھی کٹی ہیں منت نہیں کی بچوں کے لیے میرے بچے جو ہیں وہ ظاہرہ سٹیج سے گزر چکے ہیں پہلے بتا دوں لیکن ان بچوں کے نام پہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں خدا کے لیے اس پر غور کریں اگر کچھ آپ وقت دے سکتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے مطلع دو امتحان آپ ایک امتحان لے لیں آپ اس کو چھے یا آٹھ ہفتے مؤخر کر دیں اور آخری بات کلاسیز لگائیے بچوں کو وہاں بلوائیے بچے پڑھیں اگر آپ نے سلیبس پڑھایا نہیں مورل ہی آپ اس کا امتحان نہیں لے سکتے جی میڈم پلیز سب ایک تو جو میرے بھائی نے بات کی درجہ بندی اور ڈسکریمنیشن کی تو دیکھیں ڈسکریمنیشن یہاں پہ ختم کرنے کے لیے ہی یہ امتحان لیے جا رہے ہیں جہاں احسن صاحب نے بھی یہ بات کی جہاں پہ ای لیولز کے بچے او لیولز کے بچوں نے امتحان دیا ہے اور اب ہم اگر اپنے ان بچوں سے امتحان نہیں لیتے ہیں جو ہمارے لوکل انڈیجنس بورڈز کے ہیں تو وہ ایک زیادتی ہے ڈسکریمنیشن تو تب ہوگی دوسرے یہ کہ اکٹوبر نویمبر یہ جو سپٹیمبر اکٹوبر میں امتحان ہے اس کو سپلیمنٹری کے طور پر تصور نہیں کیا جارہا بلکہ اس کی بھی وہی ویٹے جو گی اور جو بچے ایک بڑی لیجٹیمیٹ سی ایک بات ہے کہ اگر جو بچے بھی امتحان نہیں دے سکتے زیادہ تر بچے ہمارے پاس بھی پیرنٹس ہمارے پاس بھی وہ بچے جو ہے نا ان کی کوئریز آ رہی ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ امتحان دے تو وہ ان کے لیے یہ ہم یہ حالات اس طرح کے پیدا نہیں کر سکتے اگر کوئی نہیں دینا چاہتا تو سپٹیمبر اکٹوبر کی اپشن ان کے پاس ہے اس سے نہ ان کا سال ضائع ہوگا ان کو ٹائم بھی مل جائے گا اس میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے ایون جو انہوں نے فیس دی رہی ہے وہ بھی اسی فیس کے اندر دوبارہ وہ امتحان دے دیں گے تو اس کے اندر آ کے جب اتنی بڑی ایک سہولت دی جا رہی ہے تو اور دوسری کوئی چیز نہیں رہ جاتی شفقت صاحب اس وقت منسٹر صاحب ازاد کشمیر میں الیکشن کمپین پر نہیں ہے وہ ایک اوف یہ بچے جو ہیں ان کے اوپر ہماری سیاست نہیں ہو سکتی تو وہ تو ایک بات جب ہم شروعی کریں گے تو اسی سے کریں گے کہ ظاہر ہے ایڈوکیشن سیکٹر اور تعلیم میں ہم ایسی بات کریں نہیں سکتے کہ ہم بچوں پہ اور ان کی تعلیم پہ سیاست کریں یہاں پہ ایک اور ایشو جو ہے وہی کہ بلوچستان میں امتحان ختم ہو چکے ہیں سندھ میں اس وقت تقریباً آخری پیپرز جو ہے نا وہ چل رہے ہیں اور زیادہ تر امتحان ہو چکے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ایک جو ہے وہ بیلن وہ خراب ہوگا تو اس لیے پلیز میری یہ درخواست ہے کہ اس کو اسی طرح سے چلنے دیں اگر کوئی بچے نہیں دینا چاہتے امتحان ان کے پاس سپٹیمبر اکٹوبر کی میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ وہ آپشن موجود ہے ایسی یہ ایک ایسن صاحب کی تجویز آئی ہے اس کو آپ ڈسکس کر لیں میرے خیال میں ایک ریزیبل سلوشن ہو سکتی ہے جی ڈکٹر درشن تو آسک اون کویسٹن پریز